پاکستان کی اقتصادی مشکلیں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو بشمول میرے صرف تو جو صرف اسی جگہ پہ رکھنی چاہیے لیکن جو بڑے بڑے پلوٹیکل لیڈرز ہیں وہ یا حکومت گرانے یا بنانے کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتے کدھر جا رہے ہیں بہت شکریہ دادی مرکسا دیکھیں آپ کی بات بکل بجا ہے کہ ہم کونسنٹریٹ کریں کہ لائف سیونگ ڈرگز بھی موجود نہیں ہیں اور ہسپتالوں میں لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں امپورٹ کی وجہ سے اور یہ ایسینچل چیزیں ہیں کھانے کی قلت ہے روٹی کی قیمتیں ہیں پیٹرولیم مشہوبات ہیں پیٹرولیم کی چیزیں ہیں پیٹرول سے ریلیٹڈ اوورال بائن لارج تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور میں جیسا آپ کے باقی پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ پیڈیم کا بوش تو پاکستان نہیں اٹھا سکتی مطلب تباہ کن دور سے ہم گزر رہے ہیں اور تباہی کی طرف دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دوسری طرف اگر ہم طریقہ انصاف کی بات کریں تو ان کے پاس بھی عمران خان صاحب کی شخصیت کے علاوہ نہ کچھ دکھانے کو ہے نہ کچھ بیچنے کو ہے عمران خان صاحب قدگاور لیڈر ہیں نہ پروگرام ہیں نہ ریفارم ایجنڈ ہیں دونوں ٹیموں کو میں آپ کے پچھلے شوپ میں بھی کہہ گیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کے ٹیموں کو آپ اٹھا دیں تو پاکستان کو پتا چل جائے گا قوم کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مطلب اگر آپ پی ڈی ایم کی بات کریں اوورال ساری پارٹیوں کو مل کے بات کریں تو کوئی کوئیسٹن ہی نہیں ہے کہ ہم تباہی کی طرف نہیں جا رہے اور یہ بوجھ ہم اٹھا نہیں پا رہے اور یہ ہم دھستے چلے جائیں گے اور ایسی جگہ پہ جا کے گریں گے جہاں سے ہم اٹھتی سکیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب کی شخصیت کو ہٹا دیں ایس ای لیڈر کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں پاپلر بھی ہیں ویجنری بھی ہیں لیکن ان کے پاس بھی ٹیم اگر ان ساروں کی نلائک ٹیم کو ملائیں تو ان کے پاس بھی اتنی بڑی نلائک ٹیم ہیں تو اگر آپ دونوں کو بٹھوائیں پاکستانی قوم کے آگے تب قوم ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہونے ہیں یا عمران خان صاحب آ کے اپنا پروگرام دے دیں کہ میرا یہ بندہ یہ کام کا سکتا ہے اس کو سیس کر لیں میں تو نہیں سمجھتا نہیں عمران کے پاس کوئی ریفارم سٹریٹیجی نہیں ہے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی لوگوں کو بیچا تھا وہ ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ گھر والا اس طرح کے سہانے خواب دکھانا آسان ہوتا ہے جب آپ حکومت میں بیٹھے ہو آپ کرکو دکھانا ہو تو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چانڈیو صاحب یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے آپ سیاسی لوگ ہیں آپ نے دوبارہ انتخابی عمل سے گزرنا ہے بہت مشکل میں لوگ روٹی دو وقت کی لینا ممکن نہیں ہے دعا لینا ممکن نہیں ہے دستیاب بھی نہیں ہے کیسے اس طرح پاکستان چلے گا بالکل ہی کوئی پاگل پڑنے کے دورے میں کوئی آدمی ہو اور تو وہ موجودہ حالات سے متمن ہو سکتا ہے باقے تھوڑا بھی سوچنے سمجھنے والا ہوگا یا اپنا لوگوں کا احساس رکھنے والا ہوگا تو وہ ان حالاتیں متمن نہیں ہو سکتا کریں کیا اصل بات یہ ہے کیسے ہو اس پہ آنا چاہیے اس پہ پوری قیادت میٹھے پاچیت کریں میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن بات طے ہے کہ یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں لوگ متمن نہیں ہیں حکومت ہماری ظاہر ہے میری پارٹی بھی اس پہ شامل ہے ہماری حکومت کوششی کر رہی ہے لیکن جو کوششیوں کا نتیجہ دیکھنا چاہیے اور جتنا وقت لینا چاہیے اس کے لیے لوگ متمن ابھی نہیں ہیں اور خان صاحب کی تو بات الگ ہے انہوں نے کہا ہے واربنا صاحب نے کہ وہ بڑے نظر دور اندیش ہیں اور پیشنگوئی ہیں خان صاحب نے کہتے ہیں میری پیشنگوئی ہے آپ کی کونسی پیشنگوئی درست ہوئی ہے جب پیشنگوئی کرنے چلے ہو آپ نے اپنے متعلق جو پیشنگوئی وہ پوری نہیں کی آپ نے کہا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے آپ نے کہا پرائم ایسرہ اس میں دارہ کھلا ہوا ہے آپ نے کہا یہ یتیم خانے والے کھانا کھلائیں گے کونسے آپ نے یہ لنگر چلا کر پاکستان کی بکھ مٹائی ہے آپ نے کہا یہ بھیسے بیچ کے معاشی لیا سے بڑے بن جائیں گے گاڑیاں بیچ کے کہاں ہے معاشی پاکستان کی اور معاشی کا بیڑا گھرک آپ کے زمان آغاز سے ہی ہے لیکن آپ کے اروج پر ہے کیونکہ آپ لاکھ جان چھڑائیں آپ کے زمانے کے چند وزراء کے اب بھی بیان نکلوا کے بولے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کا بیڑا کر مہنگائی کر رہی ہے مہنگائی تو مہنگائی تو تھی اب ان کو یہ بھی درستہ ورسے میں ملی ہے اور ملک صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں اگر ورسے میں تو پھر لی کیوں تھی اب لی اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب محبے وطن لوگ ہیں یہ مشکل وقت دیکھ کر بھی انشاءاللہ اس کو میرا بھی اپنا خیالہ ہے ایک محاذ ہے جیسے خارجہ والا محاذ ہے جو میرے قائد کے ہاتھ میں ہے جو وہ کام اس پہ کر رہے ہیں ایک بہتر صورت نکل گئی ہے شہباز حریر کے لیے ہم سنتے ہیں کہ معاشر لحاظ سے اس کا ذہن اور اس کی پالیسی اچھی ہوگی اب لیکن قوم انتظار کر رہی ہے ایک مسئیبت سے گزر رہی ہے لیکن یہ بات دوسر ہے میں آپ کی سے مطلب ہوں کہ ہماری قیدت کو جس انداز سے سوچنا چاہیے جس انداز سے مسئلوں کو لینا چاہیے اس انداز سے لیے رہے